نمسکار دوستو دوستو اسی مہینے ایک اور دلچسپ گھٹا گھٹنی والی ہے اور دلچسپ گھٹنا ہے ایک سب سے پرانی سنگٹن ہندو سنگٹن راج شریع سوہم سیوک سنگ کا شتاپی سمارو اور یہ سنگٹن بقاعدہ بہت ساری پابندیوں کے باوجود کئی بار اتار ہڑھاپ دیکھنے کے باوجود پرتی بندوں کے باوجود سرکاری سر پر پرتی بندوں کے باوجود یہ سنگٹن پھر بھی دن بہ دن فلتا فولتا جا رہا ہے اس کے وکاس کرم میں کوئی بدلاب نہیں آیا اس کا ڈھانچہ نہیں بدلا صرف اتنا ضرور تھوڑے تھوڑے بدلاب جو ہے پریستی جنہیں ہوتے ہیں جیسے اب نکر کی جگہ ہے پینٹ نے لے لی اور اسی ذرے سے پہلے سنگ کا ایک مکھے ہوتا تھا ایک جو کارڈینل پرنسپل جسے کہتے ہیں سردھانتوں میں ایک چیز قائم کی بھگوہ دواجی راشتیت واج ہے وہ اس کو انہیں بدلا نہیں ہے لیکن ترنگے کو راشتیت واج کے روپے اس ویکار کر لیا گیا ہے اب وہاں سوادھین تا دیوز کے افسر پر ترنگا فہرانے کی بھی رس میں کئی جگہ پر سنگ کی شاکھاؤں میں ادا کی گئی ہیں اس بات کو چھوڑ دیا گیا لیکن یہ الگ بات ہے کہ بھگوہ اور بھگوہ کی اسمتہ اور گریمہ جو کیوں قائم ہے آج بھی جب کبھی راشتیت سوہم سنگ سوہم سیوک سنگ کا یا ان کے بائی پروڈکٹ کے روپ میں بھاجپا بھارتی جنتہ پارٹی یا اس سے پور بھارتی جنتہ پارٹی کا علیک ہوتا تھا تو سیفرن پارٹی کے نام سے ہوتا تھا تو بھگوہ جو ہے وہ قائم ہے اس میں کوئی سندے نہیں لیکن یہ ہے کہ راشتریتہ کا تقاضہ یہ بھی تھا کہ جب بدلاب تھوڑے سے آئے ہیں تو بدلابوں کے ساتھ ساتھ اپنے کو بھی تھوڑا تھوڑا پریستیوں کے انصار ڈھال لینا چاہیے اور وہ کر لیا گیا اور اس کے بعد راشتریتہ سوہم سیوک سنگ اپنے آپ میں صرف ایک ماتر سنسا نہیں ہے اب اس کے بہت سارے نئے نئے سنگٹھن پرکوشت الگ لگ روپ سے بن گئے ہیں اور پرکوشتوں کی بیسے تو سنگیاہ وشو بھر میں اگر مانیں گے تو پچاس سے بھی زیادہ ہے لیکن اکیس جو پرکوشت ہیں وہ سکریے مانے جاتے ہیں کہ وہ آج بھی قائم ہیں ان میں بھارتی جنتہ پارٹی راجنیتک جو مورچہ ہے اس کو سمالتی ہے سہکار بھارتی ہے جو کوپریٹیو کی سپیرٹ ہے اس کو قائم رکھتی ہے بھارتی ہے کسان سنگ جو کسانوں کا سنگٹھن ہے بی کئی ایس بھی بولتے ہیں اس کا ساپک دتا دتوپنت ٹھینگڑی اپنے آپ میں ایک آدرش پرش مانے جاتے رہے ہیں اسی طرح بھارتی ہے مزدور سنگ بی ایم ایس اس کی ساپنا بھی ٹھینگڑی یہ نے کی تھی سیوہ بھارتی ہے اس کا اپنے ایک کاری کشیطر ہے اور بڑی سکریے سنسا ہے اور اسی طرح سے اکھل بھارتی ہے بدیارتی پریشت سکولوں میں اور یونیورسٹیز میں بشو بدیالیوں میں اس سنسان کا بھی پورا پورا مہتو اور پورا برچسو کئی ستانوں پر قائم ہے پھر بشو ہندو پورشت ہے ہندو سویم سیوک سنگ کے نام سے ویدیشوں میں بھی راشتری سویم سیوک سنگ کی شاکائیں ہیں اور ویدیہ بھارتی ہے سرسوٹی شیشو مندر ہے سودیشی جھاگرن منچ ہے اور مسلم راشتری منچ بھی ہے سکھ راشتری منچ بھی ہے اور اس پر بجرنگ دل ہے لگو دیوگ سمال جو انڈسٹریز ہیں سمال سکیل کی ان کے سنگٹھن کے روپ میں لگو دیوگ بھارتی پھر بھارتی ہے ویچار کیندر اور وشو سنباد کیندر راشتری سکھ سنگت ہندو جاگرن منچ اور ویویکران کیندر یہ کچھ ایسے سنسان ہے سنکھا کل اکیس ہے جو کس سکریہ روپ سے آج بھی قائم ہیں اور اب وشو کے انیک دیشوں میں بھی ان کی شاکھائیں جو ہیں وہ قائدہ لگتی ہیں اور شاکھائیں بھی مترو آہ سنگ کی شاکھائیں ایک نیمت پرکریا ہے اس میں آہ پانچ طرح کی شاکھائیں جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایک آہ پرباد شاکھا ہے یہ صبح صبح لگتی ہے اسے پرباد شاکھا کہتے ہیں سائم شاکھا شام کو لگنے والی شاکھا نام سے اس پشت ہے راتری شاکھا یہ ہے کہ جو شام کو بھی نہیں آسکتے وہ راتری شاکھا میں ضرور ایک اطرح ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک ملن شاکھا ہے ملن شاکھا جو ہے یہ سبتہ میں ایک بار یا دو بار یہ کہیں دو بار کا نیم ہے کہیں ایک بار کا نیم ہے اور چوتھی جو ہے وہ سنگ پانچویں جو ہے وہ سنگ منڈلی شاکھا تو سنگ منڈلی جو ہے یہ مہینے میں ایک بار یا ادھک سے ادھک دو بار گپرمپرہ ہے اور اس وقت جو سنگلی تانکڑے ہیں ان کے روسار سنگ کی شاکھاوں کی سنگیا پچپن ہزار سے بھی زیادہ جا چکی ہے اور پہلی بار سکریے روپ سے بڑے بڑے گاؤں میں بھی سنگ کی شاکھائیں جو ہیں وہ لگنے لگی ہیں یہ بات لگ ہے کہ کچھ انشاثن کے نیم کڑے ہونے کے کارن سب جگہ پر بھیڑی کٹھی نہیں ہوتی بھیڑ میں ان کے دلچسپی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک وشیش روپ وشیش پرکار کا مانسک وکاس کا ایک پرشکشن دیتے ہیں جس کے انسار ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھرنکل ہو کر کچھ ایک نیم ہو کا انشاثن کا پالن بھی نہ کریں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پدوں کی جو ایک پروٹوکولز ہے وہ بھی قائم ہے سب سے بڑا پد سرسنگ چالک اور سرسنگ چالک سے بھی اوپر ابھی تک یہ معنیتہ یہی ہے کہ آدھرنی 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 آدھر اور ان کے سمبودھن اور سرسنگ چالک کے سمبودھن کے ساتھ پرم پوجھ نیر یا پرم پوجھ شب کا پریوگ ضرور ہوتا ہے اور باقی جتنے بھی پد ہیں ان کے ساتھ ماننی ہے اور جو تیسرا جو پد مانا جاتا ہے وہ ہے سرکاریوہ کا مکھ کاریوہ آہ یہ جیسے آپ ایگزیکٹیو والی بات ہو سکتی کہ ایگزیکٹیو ہیڈ ایک پرکار سے یہ سرکاریوہ نبھاتا اس کا اندر بہن کرتا ہے اور اس در ایسے شاکھاؤں کو چلانے کے لیے شاکھاؤں میں مکھے شکشک ہے ایک گھٹک ہوتے ہیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروپوں کے نائک تو اس پرکار سے الگ الگ روپوں میں سنگٹھن کو بانٹا گیا ہے اور اسی ویوستیت ڈھنگ سے جس ڈھنگ سے یہ انیسو پچیس میں چلا تھا اب تک نرنتر جاری ہے یہ نرنترتہ کسی بھی سنگٹھن میں وشو کے کسی بھی سنگٹھن میں آپ کو دکھائی نہیں دیتی تو اس سنگٹھن کے لیے سبج ایک مہتوپورن گھٹنا ہے کہ سو ورش آہ پورے ہونے کو ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی شاکھاؤں میں آہ عطیت میں بھی اور اب بھی دیش کا چاہے پردھان منتری ہو یا گرہ منتری ہو کسی بھی پدھ پہ ہو جدی وہ سنگ سے آیا ہے سنگ کی شاکھا کا کبھی صد سے رائے تو وہ سنگ کے سوائم سوک کے روپ میں ہی آتا ہے اور اسی پرکار بھج کو پرنام بھی کرتا ہے اسی پرکار سرسنگ اتحالک پرنام جی کو مدرہ ہے اس کو بھی نیواتا ہے تو یہ ساری پرمپرائیں جو ہیں ان کو پوری پوری گرمہ کے ساتھ آج بھی نبھایا جاتا ہے اور ان ساری گریماؤں اور اتنی بیاپک شاکھاؤں کے ساتھ راشریہ سوائم سیوک سنگ سبھی بادھاؤں کو پار کرتا ہوا اب سو میں سال میں پرویش سو سال پورے ہو چکے ہیں لگ بگ اور ایک سو ایک میں سال میں یہ پرویش ہو جائے گا دھنے والا